سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے کنٹرول آف بیکٹیریا کے بارے میں بیکٹیریا کیا ہیں بیکٹیریا ایک مایکرو آرگنزم ہے جنہیں ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ ہمارے انوائرمنٹ میں موجود ہوتے ہیں ہمارے ایڈ گٹ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں جب یہ ہمارے ایئر میں موجود ہوتے ہیں تو ڈیزیزز پھیلاتے ہیں اور اگر کوئی فوڈ وغیرہ ہے تو اس کو کنٹیمنیٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے ایک ڈائیگرام رکھ لیں تو یہ جو ہے یہ بنینہ کی تصویر ہے جس پہ یہ کیا لگا ہوا ہے بیکٹیریا جو ہے یہ گروہ کیا گیا ہے یہ وائٹ کلر کا جو ہے یہ بیکٹیریا دکھایا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے فوڈ جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے کنٹیمنیٹ ہو جاتی ہے اب یہ جو بیکٹیریا ہیں ان کو ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں ان کی کنٹرول کرنے کے جو ہیں وہ دو طریقے ہیں ایک تو ہے فیزیکل میتھرڈ فیزیکل میتھرڈ جو ہوتا ہے یہ وہ میتھرڈ ہوتا ہے جس میں ہم بیکٹیریا کی فیزیکل گروہ جو ہے وہ اس کو ختم کرتے ہیں یعنی کہ بیکٹیریا کے ساتھ کچھ اس کے اندر کوئی چیز نہیں ڈالتے کوئی کیمیکل وغیرہ نہیں ڈالتے بلکہ کچھ ایسی ٹریٹمنٹس دیتے ہیں جس کی وجہ سے بیکٹیریا کی گروہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور جو دوسرا میتھرڈ ہے وہ ہے کیمیکل میتھرڈ اب کیمیکل میتھرڈ جو ہے اس میں کچھ کیمیکل جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں اور وہ کیمیکل جو ہیں وہ بیکٹیریا کو کل کرتے ہیں اور یہ میتھر جو ہے بیکٹیریا کو کنٹرول جو ہے وہ کر لیتا ہے اب اگر ہم فیزیکل میتھرڈز کے بارے میں دیکھیں تو فیزیکل میتھرڈز جو ہیں ان کی مختلف ٹائپ ہیں یعنی کہ فیزیکل طریقے سے بیکٹیریا کو جو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس میں پہلا ہے ہیٹ ٹریٹمنٹ ہیٹ ٹریٹمنٹ کا مطلب ہے کہ یعنی کہ ہم جو ہے جو بھی ہمارے پاس لیکویڈ ہوگا اگر وہ اس کے اندر بیکٹیریا ہیں تو ہم اس کو ہیٹ کریں گے اور ہیٹ کی وجہ سے وہ جو بیکٹیریا ہیں وہ خراب ہو جائیں گے ڈی نیچر ہو جائیں گے اور یونی جو تیمپریچر یوز کیا جاتا ہے ہیٹ ٹریٹمنٹ میں وہ کیا ہے وہ ہے ہنڈرڈ ڈگری سنٹیگریڈ یعنی کہ ہنڈرڈ ڈگری سنٹیگریڈ جو ہے اس کو دس منٹ کے لیے suspendیا جو ہوتا ہے بیکٹیریا جو ہوتا ہے وہ اس کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے اسی طرح جو ہسپٹلز میں بہت سارے سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں وہ بھی ہیٹ ٹریٹمنٹ کے ذریعے ہی ان کو سٹریلائز کیا جاتا ہے وہ کلین کیا جاتا ہے اور اس کے لئے جو تیمپریچر یوز ہوتا ہے وہ کتنا ہے وہ ہنڈرڈ ڈگری سنٹیگریٹ سے ابوف ہوتا ہے یعنی کہ ہنڈرڈ ڈگری سنٹیگریٹ سے زیادہ جو تیمپریچر ہے وہ یوز کیا جاتا ہے سرجیکل انسٹرومنٹ کے لئے اسی طرح ایک اور جو طریقہ ہے اسے کہا جاتا ہے پیسٹرائزیشن یہ طریقہ جو ہے یہ ایک سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا تھا جن کا نام تھا لویس پیسٹر اسی لئے اسے کہا جاتا ہے پیسٹرائزیشن یہاں پہ آپ جو اپنے سامنے ایک ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ ایک ملک کی ڈائیگرام ہے اور یہ ملک کا جو یہ کیا ہو رہا ہے اس میں ہو رہا ہے پیسٹرائزیشن کا پروسس اور یہ پیسٹرائزیشن میں ہوتا کیا ہے اس میں بھی جتنے بھی ڈرنکس ہوتی ہیں یا ملک ہوتا ہے اس کو ہائے ٹمپریچر پہ 121 ڈگری سنٹیگریٹ پہ ہیٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر جتنے بھی بیکٹیریاں ہیں وہ کل ہو جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں اسی کے علاوہ اسی کی ایک موڈیفائیڈ فارم ہے جسے کہا جاتا ہے HTSD and UHT اب یہ HTSD جو ہے اس سے بنتا کیا ہے اس سے بنتا ہے ہائے ٹمپریچر شارٹ ٹائم یعنی کہ بہت زیادہ ٹمپریچر دیا جاتا ہے بہت تھوڑے سے ٹائم کے لیے اور جو UHT ہے اس سے بنتا ہے الٹرا ہائی ٹمپریچر الٹرا ہائی ٹمپریچر جو ہے اس میں کیا ہے اس میں بھی ہائی ٹمپریچر دیا جاتا ہے لیکن وہ اس سے بھی زیادہ کم وقت کے لیے دیا جاتا ہے اب الٹرا ہائی ٹمپریچر کتنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 140 ڈگری سنٹیگریٹ ٹمپریچر ہوتا ہے اور وہ صرف 3 سیکنڈز کے لیے دیا جاتا ہے اور اگر ہم ایچ ٹی ایس ٹی کے بات کریں تو ایچ ٹی ایس ٹی میں سیونٹی ٹو ڈگری سنٹیگریٹ دیا جاتا ہے فیفٹین سیکنڈز کے لیے یعنی کہ فیفٹین سیکنڈز ایک شورٹ ٹائم ہے اور سیونٹی ٹو ڈگری سنٹیگریٹ ایک ہائی ٹمپریچر ہے اس کے علاوہ جو ایک اور ٹیکنیک جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے وہ کونسی ہے وہ ہے انسینریشن انسینریشن جو ہے یہ بھی فیزیکل میتھڈ ہے جس میں جو ہے وہ ہیٹ ہی دی جاتی ہے لیکن اس میں جو ہیٹ دی جاتی ہے وہ کس چیزوں کو دی جاتی ہے وہ ڈسپوزیبل چیزیں یعنی کہ ڈسپوزیبل جو گلاس ہوتے ہیں یہ کس طرح سے ان کو دوبارہ سے کلین کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ انہیں ون سیونٹی ڈگری سنٹیگریٹ جو ہے وہ ٹمپریچر دیا جاتا ہے اور دو گھنٹے کے لیے یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے اور اس کی یہ کیا ہوتی ہے ڈیریکٹ فلیم میں جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو بھی بیکٹیریا وغیرہ ہوتے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ فیزیکل میتھرڈ جو ہیں ان میں ہیٹ کے علاوہ ایک اور پروسیجر ہے جسے کہا جاتا ہے فیلٹریشن یہاں پہ اگر اپنے سامنے جو ہے یہ جو ڈائیگرام ہمیں نظر آ رہی ہے یہ کس چیز کی ہے یہ فیلٹریشن کا پروسس دکھایا گیا ہے اور اس فیلٹریشن کے پروسس میں ہوتا کیا ہے کہ جو بھی لیکوڈ ہوتا ہے یہ جو ہے یہ جو سرکل ہیں یہ لیکوڈ کو شو کر رہے ہیں لیکوڈ جو ہیں ان کو پاس کیا جاتا ہے پورز میں سے یہ جو ہیں یہ پورز ہیں اور اس میں سے یہ لیکوڈ جو ہے یہ پاس ہوتا ہے تو اس پاسنگ کی وجہ سے یہ کیا کرتا ہے یہ ہیٹ سینسٹیو میٹیریل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو بھی لیکوڈ یہاں سے گزرتا ہے وہ نیٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ اس میں بیکٹیریا نہ رہتے اس کے علاوہ ایک اور جو پروسیجور ہے وہ ہے ڈیسیکیشن ڈیسیکیشن کس میں کیا جاتا ہے یہ ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے انکیوبیٹر انکیوبیٹر یہ ہمارے سامنے انکیوبیٹر کی ڈائیگرام ہے اور انکیوبیٹر یہ اس میں انسٹرومنٹ رکھے جاتے ہیں اور ان کو کلین کر دیا جاتا ہے ایک اور جو فزیکل میثڈ ہے اوسموتک پریشر ٹریٹمنٹ اسموٹک پریشر ٹریٹمنٹ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے اس میں جو ہوتا ہے ہم جو بھی فوڈ ہوتی ہے اس کے اندر یا تو سالٹ ڈال دیا جاتا ہے یا شگر ڈال دی جاتی ہے اب سالٹ اور شگر کی وجہ سے کیا ہوگا اس کو انوائرمنٹ جو ہوگا وہ کیا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہائپر ٹونک انوائرمنٹ اور ہائپر ٹونک انوائرمنٹ جو ہے جس میں سالٹ یا وارٹر یعنی کہ سلوٹ کی طور پر وہ کام کرتے ہیں اور وارٹر جو ہوتا ہے وہ سولونٹ کے طور پر کام کرتا ہے تو جو بھی زیادہ چیز ہوتی ہے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ سولونٹ ہے تو سولٹ اور شگر جو ہے جو سلوٹ ہیں وہ اس کی وجہ سے انوائرمنٹ جو ہوگا وہ ہائپر ٹانک ہو جائے گا اور بیکٹیریا جو ہیں یعنی کہ مایکروبز جو ہیں وہ گرو نہیں کریں گے اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے وہ ہے ریڈییشنز کا یعنی کہ کچھ یووی ریڈییشنز الٹرا وائلٹ ریڈییشنز دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بیکٹیریا جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ تو تھے فیزیکل میتھڈ اب اگر ہم کیمیکل میتھڈ کی طرف دیکھیں تو کیمیکل میتھڈ میں جو ہیں وہ کیمیکلز یوز کیا جاتے ہیں اور وہ کیمیکلز جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے فینولکس فینولکس جو ہیں وہ جتنے بھی بیکٹیریاں ہیں اگر فینولکس کے کمپاؤنڈ جو ہیں وہ ان پر ڈالے جائیں تو بیکٹیریاں جو ہوتے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ ہیلوجنز ہیں ہیلوجنز جو ہیں یہ ان میں ایک سپیسفک جو ہے جو یوز ہوتا ہے وہ ہے کلورین کلورین جو ہے یہ کیا ہے یہ کہاں پہ یوز کرتے ہیں سویمنگ پول جو ہیں یعنی کہ جو سویمنگ پول ہوتے ہیں ان میں پانی کے اندر بیکٹیریاں موجود ہوتا ہیں اور اس بیکٹیریاں کو ختم کرنے کے لیے کلورینیشن کی جاتی ہے جس میں کلورین جو ہے وہ اس پانی کے اندر ڈال دی جاتی ہے اور وہاں پہ جتنے بھی مایکروبز ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں اس کے علاوہ الکوہل جو ہے وہ بھی یوز کی جاتی ہیں الکوہل جو ہے یہ کہاں پہ یوز کی جاتی ہے ہاسپٹلز میں اگر جب بھی انجیکشن وغیرہ لگایا جائے تو سکن کے اوپر سے جرمز ہٹانے کے لیے جو ہے وہ الکوہل جو ہے وہ پہلے لگائی جاتی ہے اس کی وجہ سے جو آپ کی سکن پہ آپ کو نظر نہیں آرہے ہوتے اور کچھ مایکروبز موجود ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ہاسپٹلز میں ہی ایک ٹنکچر آئیڈین جو ہے وہ بھی زخموں پہ لگایا جاتا ہے ان کو نیٹ کرنے کے لیے کلین کرنے کے لیے کہ جو جرسیم ہے وہ وہاں پہ موجود نہ ہوں یہ بھی کیا ہے یہ ایک طریقہ ہے مایکروبز کو ختم کرنے کا اس کے علاوہ جو ہے وہ ہیوی میٹلز جو ہیں وہ بھی یوز کی جاتی ہیں اور یہ ہیوی میٹلز جو ہیں یہ زیادہ تر کس چیز میں موجود ہوتی ہیں جو شیمپو ہوتے ہیں اور جو بھی ماؤت فواش ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ ہیوی میٹلز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں اور یہ ہیوی میٹلز جو ہیں وہ زیادہ تر کونسی ہوتی ہیں سیلینیم ہوتی ہے اور زنک ہوتے ہیں زنک جو ہے یہ ایک ہیوی میٹل ہے جو کہ ماؤت فواش کے اندر موجود ہوتا ہے اور جو ہمارے موں کے اندر جو بھی مائکروبز بیکٹیریا وغیرہ ہوتے ہیں یہ ان کو ختم کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے فارمیلڈی ہائٹ جو ہے یہ بھی ایک کیمیکل ہے جو کہ یوز کیا جاتا ہے ہاسپٹلز کے اندر اور فارمیلڈی ہائٹ کو فارمیلین بھی کہتے ہیں یہ بھی جو ہے یہ انفیکشن وغیرہ جب ہوتا ہے تو لگایا جاتا ہے فارمیلین تاکہ وہاں پہ کوئی بھی مائکروب یا بیکٹیریا جو ہیں وہ گرو نہ کر سکیں اس کے علاوہ ایک اور جو کیمیکل ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایتھائیلین آکسائیڈ ایتھائیلین آکسائیڈ جو ہے یہ کیمیکل ہے اور یہ بہت لانگ ڈیوریشن کے لیے دیا جاتا ہے یعنی کہ 4 to 18 آرز جو ہے یہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو ہم نے کلین کرنا ہو ہم اس کو اس کیمیکل میں ڈال دیتے ہیں اور یہ کیمیکل جو ہوتا ہے کیا کرتا ہے جتنے بھی مایکروبز اور بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کو مار دیتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بیکٹیریا جو ہے ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ تو تھا کنٹرول آف بیکٹیریا کے مختلف طریقے جو کہ آج ہم نے سٹڈی کیے ہیں